السلام علیکم محترم ناظرین سرد اور خوشک موسم میں جہاں ہم نزلہ زکام خانسی کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں وہی جسم میں خارش بھی ہمارے لئے مسئبت بنی ہوتی ہے جس سے فوری نجات پانے کے لئے خوجانے کے علاوہ اور کوئی حل نظر نہیں آتا لیکن خارش ہونے پر خوجانا اس کا حل نہیں بلکہ اس سے تو خارش مزید بر جاتی ہے اور اس جلد میں سے خون آنے لگتا ہے اس کے علاوہ خوجانے کے نشانات بھی پر جاتے ہیں تاہم سرد اور خوشک موسم میں خارش کی وجہ جلد کا خوشک ہونے ہے اس لئے اگر جلد سے خوشکی اور روکھے پن کو ختم کر دیا جائے تو خارش سے جان چھنائی جا سکتی ہے یہاں ہم آپ کو خارش یا خوجلی سے نجات کے لئے کچھ گریلو ٹوٹ کے بتانے جا رہے ہیں تو آئیے پھر شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی مفید ویڈیوز روزانہ کی بنیاد پر ملتی رہے سب سے پہلے ہے ناریل کا تیل مہرین کے مطابق خارش کی کوئی بھی وجہ ہو ناریل کا تیل اس سے نجات دلانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے خارش کی صورت میں متاثرہ جگہ یا پھر پورے جسم پر ناریل کے تیل کی مالش کریں اور خوشک موسم میں روزانہ نہانے کے بعد لازمی جسم پر ناریل کا تیل لگائیں اس سے آپ خارش جیسے مسئلوں سے مفوض رہیں گے پٹرولیم جیلی سردی کے موسم میں خارش ہونا ایک عام سی بات ہے یہ کسی بھی وجہ سے ہو سکتی ہے اکثر دول مٹی جلد کی خوشکی یا پھر کمبل وغیرہ سے الرجی کے باعث بھی خارش کا مسئلہ ہوتا ہے ایسے میں سب سے اثار حال یہی ہے کہ آپ اپنی جلد کو چکنا رکھیں اور اس کے لئے پٹرولیم جیلی سے بہتر کچھ نہیں ہے تو جب کبھی خارش ہو یا جلد خوشک ہو تو پٹرولیم جیلی لگائیں اس سے ارام میسر ہوگا امرت دارہ امرت دارہ ایک طرح کی جڑی بوٹی ہے سردیوں میں اگر موزے پہننے سے کمبل سے یا کسی بھی چیز سے الرجی ہو جائے اور بے تہاشا خارش ہو تو فوری ناریل کے تیل میں امرت دارہ ملائیں اور اسے اچھی طرح مکس کر کے خارش والے متاثرہ حصے پر لگائیں اس سے فوری طور پر خارش دور ہوگی وہ یا جسم کے کسی حصے پر بھی خارش ہو رہی ہو تو تین چوتھائی میٹے سوڈے میں ایک چوتھائی پانی شامل کر کے متاثرہ حصے پر اس کا پیسٹ بنا کر لگا لیں اس سے بھی خارش دور ہو جائے گی تلسی کے پتے تلسی کے پتوں میں انٹی بکٹیریل خصوصیات پائی جاتی ہیں اگر جسم میں خارش ہو تو متاثرہ حصے پر تلسی کے پتے دوکر مل لیں یا پیسٹ بنا کر لگا لیں اس سے بھی خارج دور ہو جائے گی نیم کے پتے نیم میں قدرت نے بے شمار ہی فائدے رکھے ہیں اگر آپ نیم کو پتوں کو گرم پانی میں پکا کر اس پانی سے نہا لیں اور جسم سے تمام جڑاسیم اور خارج ختم ہو جائے گی اس کے علاوہ سرطی کے موسم میں جلد کو نرموں ملائم اور چکنا رکھنا بھی بہت ضروری ہے کیونکہ نمی نہ ہونے کی وجہ سے جلد پر خارج ہوتی ہے اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی جلد کو ہائیڈریٹ رکھیں کیونکہ